مرحبا دروب مصولی علی حبیبی قریب امم بار اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانوں کی اخسر تقویم صدق اللہ العظیم آج کی اس علم سنکت عدوکار دیوست کے مبارک موقع پر ہاتھ کے جہرمخ امید برطاب یہ جو علم سنکتہ عدوکاری ہیں ہمارے ڈی امو صاحب جہن نیم سے ہمارے جہن سا بہت بھرنوں سے سمیت سا اور عدوکاری کا اصحاب جزائے کرام اور یہاں مدلسوں سے آئے بھی کچی باتوں کو ابھی ہمیں غور شخصوں رہا تھا کسی نے کہا کہ وہ قرآن حبز اس کے اس میں فاروق صاحب نے قرآن کی حبز کیلئے قرآن کو ابھی آپ نے سمجھا نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا قرآن باتاتا ہے وقت کی بڑی قدر کرنا چاہیے انسان کو میں نے ابھی یہ قرآن جو ہے بے مقصد نہیں نازل ہوا ہے با مقصد ہے اس کی ایک ایک آیت جو ہے مقصد سے بھری ہوئی ہے اب میں نے ابھی ایک آیت پڑھئی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِي اَحْسَنِ تَقْمِينَ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خصورت انسان کو بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِي اَحْسَنِ تَقْمِينَ اور سب سے زیادہ اگر اخلاق کسی کا بلد تھا یہ میرے پیغمبر کا یہ بھی قرآن کی آیت ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک ایک مقصد چل جاہا ہے اور پیغمبر دنیا میں اور جو بھی اوتار آئے جو پیغمبر آئے ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں کو راہ راستہ پر لائے جائے اور ان کو صحیح راستہ بتایا جائے کہ تم کو اس پر چلنا ہے اور پیغمبر ہماری نبی پیغمبر اسلام پشیف لائے اور ان پر قرآن نازل ہوا اس کے مطابق تو وہ زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگر کیا جاتا تھا سمیت صاحب لڑکیوں کو زندہ درگر کیا جاتا تھا بات یہ ہے کہ کسی چیز پر آج جیسے اور حسن کے درست منایا جا رہا تو اس اور حسن کے درست پر اگر اس کے بارے مرپاتے نہ ہو کہ لوگوں کو اس کا لاب اس کا فائدہ پہنچے تو ہمارا آر حسن کے درست مانا نہ بے گا سرکار نے بہت زیادہ اس کی مچلا رکھی